اور گورننس میں اکمرانی میں چوائس کر کے ہم آگے بڑھیں سب سے پہلے ای سی ال کے ایشو کو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں شوٹلی جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس کے قانون میں ایٹیز کے اندر رولز بنائے گئے تھے جن کو ریپلیس کر دیا گیا سبسٹیٹیوٹ کر دیا گیا اور ریپیل کر دیا گیا سال دوہزار دس میں اس کے اندر ایک پروویجن ہے اور وہ پروویجن یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو سزا یافتہ ہو اس کو وفاقی حکومت ای سی ال سے نہیں نکال سکتی اور اس کو ٹریولنگ بیونڈ دی بارڈرز آف پاکستان کی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس میں کوئی سیاسی ایجنڈا امران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا یا کسی اور کا نہیں تھا جب ہم نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ بیماری کی وجہ سے آپ ایک بانڈ دے دیں میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ ہم اس کا اترام کرتے ہیں ہمارا بہت قابل اترام ادارہ ہے عدلیہ جوڈیکیچر اور اس کے بغیر بھی معاشرے میں بیلنس نہیں رہ سکتا اس لیے اس کو اور آزاد عدلیہ کو اور اور مضبوط عدلیہ کو اور فیصلوں کو اور منصفانہ اور جلد ہونا ساری جگہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس قدر پھر باہر جب گئے تو ابھی تک کسی ہسپٹل میں نہیں گئے ابھی تک ان کا علاج شروع ہی نہیں ہو سکا تو یہ ایک طرح سے جو پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں ان پہ ادم اعتماد پاکستان کے اسپطالوں پہ ادم اعتماد پاکستان کے اندر جو ٹیسٹ لیبورٹریز ہیں ان کے اوپر ادم اعتماد پاکستان کے سارا جو سسٹم جس کے اوپر بیس کروڑ لوگ جی رہے ہیں اس پہ ادم اعتماد تھا اور کہا گیا کہ لندن میں ان کا علاج صرف ممکن ہے اس سے پہلے بھی جو بیمار گئے وہ سارے جا کے لندن پہنچتے ہی صحت مند ہو جاتے ہیں ہمیں کسی کے صحت مند رہنے پہ حکومت کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن عدالتوں کو سچ بتانے پہ ہم یہ تبقیر ضرور کرتے ہیں جو لیڈرشپ کا دعویٰ کریں ان کو ٹھیک بات کرنی چاہیے دوسرا آپ جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ان کی ایکسٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے جو درخواست آئی وہ پارلمنٹ کی اندر سے جو کیابنٹ بنتی ہے اس کی کیابنٹ کے اندر سے ایک کمیٹی ہوتی ہے سب کمیٹی ہے وہ پارلمنٹ کی کیابنٹ ہی آپ سمجھ لیں اس کے سامنے میں یہی قانونی پوزیشن ہے اس لیے کوئی سیاست اس میں نہیں ہے نہ اس وقت جب انہوں نے کہا ہم بیمار ہیں ہم نے کوئی سیاست کی وہ خود ہی بتاتے رہے کاؤنٹ اتنے اوپر گئے اتنے نیچے گئے لندن جاتے ہیں وہ کاؤنٹ بند ہو گیا نہ اوپر گئے نہ نیچے گئے کدھر گئے کسی کو نہیں پتا تو اس لیے حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا کسی قیمت کے اوپر بھی کوئی سزا یا ہفتہ شخص اس کو حکومت اجازت نہیں دے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو ایک اجازت دی گئی دوستوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی آپ دو پاکستان ہوگے باقیوں کوئی اجازت دینی چاہیے میراتھون باقاعدہ چلی ٹیلیویجنز اور کہا گیا کہ اگر کچھ ہو گیا اب مختلف جگہ سے تو کیا ہوگا اس لیے وہ ایک سپیشل کیس تھا انہوں نے جو پلیڈ کیا ہے وہ چونکہ کوٹ میں میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا لیکن پھر لا آمنٹ کر لیں پارلیمنٹ میں آ جائیں کہیں جی کہ جس کو بھی ابباجی سے ملنے کو دل چاہے اس کو جیل سے نکال دیا جائے اس کو ملک سے جانے کی اجازت دے دی جائے پھر دوسری بات ہوگی اس لا کی موجودگی میں اجازت نہ دینا خالصتاً قانون کی بالا دستی ہے دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ان ہاؤس چینج آ سکتی ہے اور اس کے لیے کہتے ہیں ریبر کمیٹی کو کہہ دیا گیا کہ ان ہاؤس چینج کا بندوبست کریں ان ہاؤس چینج کوئی حلیم کی دیکھ نہیں ہے بہت سارے لوگ مل کے اس میں کوئی چاول کا دانہ اور کوئی دال کا دانہ لائے گا اور بن جائے گی آؤٹ ہاؤس آپ ناکام ہو چکے ہیں آؤٹ ہاؤس یہی ریبر کمیٹی تھی یہی دوست تھے ہمارے جو نکلے تھے اس لیے ان ہاؤس کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ ہی اس کا کوئی موقع ہے اور نہ ہی اس کا کوئی چانس ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کے تصادم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ادارے لڑ پڑیں گے اور ادارے اداروں کا تصادم پاکستان میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے وہ انیس سو ستانوے تھا جب سجاد علی شاہ کی کوٹ پہ عملہ کیا گیا عملہ کرنے والوں میں سینیٹرز بھی تھے ایمین ایز بھی تھے ورکرز بھی تھے لیڈرز بھی تھے اکثر ان میں سے ملک سے باہر ہیں اس لیے پاکستان میں اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلانے کے لیے اور ان کے آئینی اور قانونی فریم ورک میں ان کے عزت و اعترام کے مطابق چلانے کے لیے جو ریزولو ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اس کی موجودگی میں کوئی تصادم کا سوچے بھی نہ اور اس کو جو جڑا جا رہا ہے وہ جو فیصلہ آیا جس میں پیرا سکسٹی سکس ہے گسیٹنے والا لٹکانے والا اس سے جوڑا جا رہا ہے حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے آئینی راستہ اختیار کریں گے اور قانونی راستہ اختیار کریں گے ایک سوال بہت پوچھا جا رہا ہے میں اس کو انصر کرتا ہوں وہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جو وفاقی حکومت ہے کمپلینٹ اگرچہ نواز شریف صاحب نے فائل کی تھی شہباز شریف صاحب کے مشورے سے اور وہ دونوں آپ خاموش ہیں اور خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی کھل کے کہہ دینی چاہیے اس لیے کہ جس منسٹری کے اندر سے وہ نکلا تھا کاغذ گیا تھا ان کو تو انہوں نے ساتھ بٹھا لیا تھا اپنی گورنمنٹ میں اور سیاسی اناد پہ بنا ہوا کیس اس کو کہتے ہیں بائسٹ لٹیگیشن اس کے بارے میں حکومت اگر مناسب سمجھے گی ایکزیمن کیا جا رہا ہے اس کو تو اس کو حکومت کو بھی جانے کی اجازت ہے حکومت کہتے ہیں مدعیہ اس لیے نہیں جا سکتے میں آپ کو سبریم کٹ کا فیصلہ بتا دیتا ہوں آپ سب کو یاد ہوگا فیصلہ آپ کو یاد ہے ایک وفاقی حکومت نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو بیرون ملک والے کاروائیاں اور اندرون ملک والے الزامات کی بنیاد کے اوپر ان کو نا اہل قرار دلوایا تھا اور جب گورنمنٹ بدلی تو وفاقی حکومت نے ان کو اہل کروانے کے لیے سپریم کورٹا پاکستان سے رجوع کیا ریپورٹڈ ججمنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو متاثرہ فریق ہے وہ بھی جا سکتا ہے اس پہ بھی ایک بیس چل رہی ہے اور وہ بیس یہ ہے کہ کیا ملزم جس کو غیر حاضری میں سزا ہو جائے وہ پہلے سیرنڈر کرے گا تو اس کی اپیل لگے گی یا سیرنڈر کیے بغیر اس کی اپیل سپریم کورٹا پاکستان سن سکتی ہے اس پہ جو ججمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ منتلی ریویو نائنٹین ہنڈر نائنٹی نائن پیج سکسٹین نائنٹین بی بی صاحبہ کو سزا ہوئی تھی جب وہ بیرون ملک تھی ان کی اپیل چیف جسس ارشاد حسن خان صاحب کے پاس گئی جب وہ بیرون ملک ہی تھی اس سوال کو انہوں نے پیرگراف پندرہ سولہ میں تیہ کیا ہے ججمنٹ کے اور کہا ہے کہ چونکہ سزا ان کو غیر حاضری میں ہوئی ہے اس لیے ان کی اپیل بھی غیر حاضری میں سنی جا سکتی ہے اور وہ اپیل سنی گئی ججمنٹ کو سیٹ ای سائٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحب اور ایک ہائی کورٹ کے جو چیف جسس بننے والے تھے جج صاحب ان کو اپنے عوضے چھوڑنے پڑے تیسری بات جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا دن تھا آج ایک سال چار ماہ اور پانچ دن ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کو حلف اٹھائے ہوئے پہلے دن ہی پارلیمنٹ نہیں چلنے دی گئی اب میں زینب الیرٹ بل کی بات کرنے لگا ہوں ایک سال چار ماہ سے لوگ جن کے بچے معصوم مظلوم بے گناہ انسانیت سوز جرائم کا شکار ہوئے وہ اس انتظار میں ہیں کہ پارلیمنٹ کا دروازہ کھلے اور مظلوم زیند کی آواز سنی جائے ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دعوت دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تقریری مقابلہ ہاؤس بنانے کی بجائے قانون سازی کا ادارہ بنائیں اور آئیں عوام کے عقمے پاکستان کے عقمے اور غریب کے عقمے قانون سازی کے لیے جو تقریریں کرنے ان کے لیے تیہ کیا جا سکتا ہے باہر جو مرضی تقریریں کرے ذاتی دکھڑے بیان کرے سیاست کرے پارلیمنٹ کو ایک دفعہ بٹھانے پہ جب میں پارلیمانی وزیر تھا پچھلی گورنمنٹ میں تو میں نے ایک دفعہ کہ کتنے اخراجات سارے کے سارے ہوتے ہیں گھر سے چلتا ہے ٹکٹ لگتے ہیں ریائش ہوتی ہے گاڑیاں ہیں ملازم ہیں 342 کا ہاؤس ہے تقریباً اس وقت ایک ملین لگتا تھا ایک دن پہ اب شاید زیادہ پیسے لگتے ہوں تو اس لیے اس ایک سال چار ماہ اور پانچ دن میں قوم جو پارلیمنٹ کی قانون سازی کی کارکردگی ہے اس سے مایوس ہوئی ہے یہ مایوسی اکیلے نہیں دور کی جا سکتی مایوسی دور کرنے کے لیے یہ پوری پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے آپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو بعد میں جب یہ پارلیمنٹ کا ٹینئور ختم ہوگا تو لوگ یہ تفسرہ نہیں کریں گے کس کی زیادہ غلطی تھی لوگ کہیں گے پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکی تقریری مقابلے کرتی رہی اور وہ بل جو آپوزیشن کے کہنے کے اوپر واپس لے لیے گے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان کو روٹ تھرو کرتے ہیں ہم کمیٹی سے کمیٹیوں کے بیٹھنے کے اوپر بھی بہت پیسہ لگتا ہے اس قوم کا تو میں توقع کرتا ہوں کہ کمیٹیاں تیس دن کے اندر قانون سازی کہ جو بل جائیں ان کو مکمل کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں تاکہ یہ گلہ دور کیا جا سکے اور یہ درست گلہ ہے میری ذاتی رائے میں بیفور آئی ٹیک قویسنز دو مور ٹھنگز ون جو بھارت ہے اس نے پہلے کشمیریوں پہ لوک ڈاؤن سے حملہ کیا اب مودی نے اپنے شہریوں پہ خود کچھ حملہ شروع کر دیا ہے اور وہ حملہ پورے بھارت کے طول وارز میں پھیل گیا ہے ساری دنیا میں پھیل گیا ہے اور جو پہلے دن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ریسسٹ ہیں یہ ایتھنک کلنزنگ کرنا چاہتے ہیں یہ اقلیتوں کو مسلم اقلیت سب سے بڑی اقلیت ہے اس کو ڈسکرمنیٹ کر کے رسس کے ایجنڈے کے مطابق اور نازچی ذہنیت کے مطابق ان کو الیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تحریکیں اس وقت بھی چلی تھی جب رسس وغیرہ بنی تھی شدی اور سنگٹن اس وقت نام تھا آج اس کا نام مودی ہے اور عمیت شاہ ہے جو اس کے اوپر ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کہ بھارت کے خلاف جو یون کا چارٹر ہے اس کے چپٹر ٹو کا آرٹیکل سکس لگایا جائے اور اس آرٹیکل سکس کے ذریعے سے اقوام متحدہ فوری طور پہ بھارت کی رکنیت مطل کر دے تاکہ وہ ٹرمز پہ آئے انسانیت کی آواز سنے کشمیریوں کی آئیں اس کو نظر آئیں اور لاک ڈاؤن اٹھے جس کو ایک سو اکتالیس دن آج غالباً ہو گئے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ یہ حکومت جس نے کبھی کسی جگہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا مسائل حل کرنے کے لئے پاکستان کے آج سارے معاشی اشاریے آج سارے بین الاقوامی ادارے آج پاکستان کے اندر کاروباری برادری وہ سارے یہ مل کے کہہ رہے ہیں اور میں میڈیا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور وہ درخواست یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی کو پرائیورٹی بنایا جائے اور وہ اس لیے کہ ہمارے ارد گرف کیا ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مغربی بارڈر پہ شادتے ہوئیں اس ہفتے میں ہمارے مشرقی بارڈر پہ حملے ہوئے اور شادتے ہوئیں فالس فلیک ڈراما بھارت کا پھر ناکام ہوا اس معاملے میں پوری قوم اپنے پرائیم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ پاکستان کی مسلح آفواج کے ساتھ کھڑی ہے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور بارڈر جب بھی پاکستان کی طرف دیکھے گا اس کو موں کی کھانی پڑے گی لیکن اندرونی طور پہ ہامنی پیدا کرنے کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا بہت مشکل آلات میں جو اقتدار ملا تھا عمران خان کو بہت مشکل انہوں نے فیصلے کیے لوگ کہتے تھے ٹیکس کو نہیں دے گا ٹیکس آنا شروع ہو گیا ہے لوگ کہتے تھے ڈاکیمنٹیشن آف اکانومی نہیں ہو سکتی ہونا شروع ہو گئی ہے لوگ کہتے تھے پاکستان کے خلاف ٹریبلنگ ایڈوائزریز ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اب انڈیا کے خلاف ٹریبلنگ ایڈوائزریز نیگٹیب ہو گئی ہیں پاکستان کو دنیا کی جنتِ عرضی نمبر ایک اس کا کریڈٹ ملا ہے یہ آپ سب کا کریڈٹ ہے یہ پوری قوم کا کریڈٹ ہے یس آئینی بات تو دھرنا بھی تھا کیا لے کے گیا دھرنا اور وہ اے خدا ان کے ابو سلامت رہیں جو بچارے جن کو اکیلے چھوڑ کے وہ آئے تھے دیکھئے اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ کیا ایجندہ تھا اس درنے کے پیچھے کوئی آپ کو ابھی تک پتہ لگا تو میری علم میں اضافہ کر دیجئے قوم کے علم میں اضافہ کر دیجئے اسی طرح سے in house تبدیلی ہو یا out house تبدیلی ہو for what پاکستان کو آگے بڑھنا ہے پاکستان کو یہ اکثریتی حکومت ملی ہے اور اس حکومت نے چلنا ہے اس کے جو باقی عرصہ ہیں وہ وہ پورا کرے گی اور اس کے بعد پھر elections ہوں گے اور elections میں سب سارے دوست جتنا مرضی زور لگائیں سارے دوست election لڑیں لیکن اس سے پہلے قانون سازی اور ادارہ سازی اور اس سے پہلے عوام کو کچھ دے پارلیمان پارلیمان کو سب کچھ عوام دیتے ہیں ریفرنس کی باتیں ہو رہی تھیں ریفرنس کے سٹیج پہ کب فائل ہوگا سپریم بیجے کانسل میں اور دوسرا یہ اس سپیشل کورٹ کے خلاف جو اپیر ہوگی سپریم کورٹ میں جائے گی تو اس میں ایک شرط تھی کہ ان پرسن مشرف صاحب کا ہونا ضرور ہے کہ سرینڈر کریں اور وہ خود فائل کریں دیکھیں پہلا سوال یہ کہ کیا جنرل مشرف صاحب کی غرادری میں ان کی اپیل دائر ہو سکتی ہے ہاں جی جسٹس ارشاد حسن خان صاحب جو چیف جسٹس ہے ان کا فیصلہ ہے غرادری میں شہید بی بی کو سزا ہوئی تھی غرادری میں اپیل گئی دوسری سائٹ سے ڈپٹی ٹورنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ وہ آ کے پہلے سرینڈر کریں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز میں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو غرادری میں سزا ہوئی ہے اس کی اپیل بھی غرادری میں دائر ہو سکتی ہے اور اس دائر کی گئی اور سنی گئی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو ٹائم ملا تھا نواز شریف صاحب کو وہ پورا ہو گیا ہے تو ان کو ٹائم کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ بتائیں گے پاکستان کی امبیسی کو کہ بیماری کا علاج کیا ہوا کہاں گئے وہ اب آئیں گے پاکستان کے اندر اور جو صحت مند ہیں وہ تو آ جائیں نواز شریف صاحب چلیں بیمار ہیں عدالت ان کا فیصلہ کرے گی عساق ڈار صاحب کو واپس آنا چاہیے اپنے بیٹے ساتھ واپس لانا چاہیے نواز شریف صاحب کے بیٹوں کو واپس آنا چاہیے اس لیے کہ جب ہم رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں تو رول آف لاؤ جس طرح عمران خان کہتے ہیں آپ کے وزیر آزم کہ دو نہیں ایک پاکستان ایک پاکستان میں سب کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے بابا روان صاحب میرے دو سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک سال ہوئے گورنمنٹ کو دیکھیں پہلا دے نہیں جو میڈن سپیچ کسی پرائم منسٹر کی اس طرح ہوئی ہے اس طرح عمران خان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اب میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا میں چاہتا ہوں پارلیمان چلے میری دعا ہے میری کوشش بھی ہو سکتی ہے اور حکومت کی دعا ہے کوشش بھی ہو سکتی ہے قوم کی دعا ہے کوشش بھی ہو سکتی ہے جو دوسرا اس کا حصہ ہے کہ جو پارلیمان ہے وہ قانون سازی قانون سازی اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے قانون سازی کے لیے صرف آپ کو تقریری مقابلوں کی بجائے ترجیح نمبر ایک قانون سازی کو دینی پڑے گی اور اس کے بعد جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کو ضرور اٹھائیے جو پرائیوٹ میمبرز ڈے ہوتا ہے وہ بنتا ہی اسی لیے ہے رولز کے مطابق جس پہ ہر بات پہ آپ بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجے نا جی کتنی دفعہ سے ایک بریکزٹ کے اوپر برطانیہ میں قراردادیں آئیں قانون سازی آئی ایک گورنمنٹ گئی دوسری آئی لیکن انہوں نے کسی جگہ بھی ایک دوسرے کو پارلمنٹ کے اندر رکنے کی کوشش نہیں کی کہ میں بات کروں گا اور آپ بات نہیں کر سکتے آپ سنائیے اس جذبے کے ساتھ کہ آپ کو واپس سننا ہے آپ سوال کیجئے اس اصول کے تحت کے جواب دینا آپ کا حق نہیں ہے یہ کسی دوسرے کا حق ہے آپ نے ابھی میرے دوست کے سوال کے جواب میں کہا کہ جو نہیں ہے بیمار ان کو بھی آنا چاہیے ان کا سوال تھا کہ جو بیمار ہیں اور اٹھارہ تاریخ کو ان کی متسپوری ہو چکی ہے وہ جو دالت نے ان کو ریعت دی تھی جب بھیجا تھا اب آپ ان کا کیوں نہیں ذکر کر رہے کیوں ان کو واپس بلانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے اور انہوں نے آپ نے کہا کہ امبیسی کو بتانا تھا کیا انہوں نے امبیسی کو انفارم کیا نمبر دو دو نہیں ایک پاکستان کا ہمارا سلوگن ہے ہمارے بکلا بھائی پیچھے بھی کھڑے ایک بی آئی سی کے اندر واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی قائلی روشنی فرما دیں کہ پاکستان تحریک کے ساتھ اس کے اوپر کیا موقع ہے اچھا دیکھئے دو جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ دونوں سب جوڈس ہیں ایک جو بکلا کا معاملہ وہ بھی کوٹ میں ہے نواز شریف صاحب کا معاملہ بھی کوٹ میں ہے اس پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں دو انہوں نے نوٹسز کیے لوگوں کو کاپ پینڈنگ معاملات کے اوپر آپ تفسرہ نہ کریں ایک دوسرا یہ گورنمنٹ نے اپنی پالیسی بنا لی ہے بڑی کلیرلی اور وہ پالیسی یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر بھی جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے رولز ہیں ان کو کانوکس کے لیے اور فلمزی گراؤنڈز کے اوپر ان کو ریلیکس نہیں کیا جائے گا ایگزٹ کنٹرول لسٹ کیا جائے گا آپ نے ہمیشہ رول آبلا کی بات کیا ہے اور ابھی ججز کے خلاف بینرز لگ رہے ہیں سیال کورٹ میں بھی لگے ہیں اور واضح طور پہ وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو ججز کے خلاف بینرز لگا رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ رول آبلا کی بات کیا وزیر قانون بھی رہے ہیں سینئر قانوندال ہے تو ان لوگوں کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے اور بطور ایک حکومتی نمائندہ آپ ان کے خلاف کس قسم کی کاروائی کریں دیکھیں یہ بینرز تو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کا کام ہے they must act کہ کسی ادارے کے خلاف بینرز نہیں لگنے چاہیے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو پاکستان کے